رویتی حریف پاکستان اور بھارت کا سیمی فینل میں ٹاکرا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا ہائی وولٹیج سیمی فینل چار فروری کو کھیلا جائے گا اب تک پاکستان اور بھارت جونئر ٹیموں میں کس کا پلڑا بھاری انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فینلز میں کون کتنا کامیاب پاکستان اور بھارت انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فینل کا پریویو اس رپورٹ میں ملحظہ کریں پاکستان اور بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیمیں ورلڈ کپ دو ہزار بیس کے سیمی فینل میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آ رہی ہیں جو کہ چار فروری کو پوچف اسٹروم کے مقام پر کھیلا جائے گا اس رپورٹ میں دونوں ٹیموں کے جونئر لیول پر حالیہ مجموعی اور بانبی میچز کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے پاکستان اور بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیمیں ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں اب تک ناقابل شکست ہیں جو کہ سیمی فینل مرلے تک پہنچتے ہوئے ایک میچ بھی نہیں ہاریں پاکستان نے گروپ مرلے میں سکارلینڈ اور زمبا بے کو شکست دی جبکہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کا میچ بارش کی نظر ہوا جس کے بعد کوارٹر فینل میں افغانستان کو چھے وکٹوں سے شکست دی بھارت نے سری لنکا جاپان اور نیوزی لینڈ انڈر نائنٹین ٹیموں کو گروپ مرلے میں شکست دی جس کے بعد کوارٹر فینل میں اسٹریلیا انڈر نائنٹین کو ہرائیا اب چار فروری کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں پوچف اسٹروم کے مقام پر ایک دوسرے کے خلاف سیمی فینل میں مدے مقابل آئیں گی تو قدر یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ اپنے تینوں میچس اسی وینیو پر کھیلی ہے جبکہ بھارت نے کوارٹر فینل اسی گراؤنڈ پر کھیلا تھا پاکستان اور انڈر نائنٹین ٹیموں کے بہامی میچس پر نگاہ ڈالیں تو حالیہ چھ برسوں کے دوران بھارت کو واضح طور پر برتری حاصل ہے جو کہ دو ہزار چودہ سے پاکستان کے خلاف کھیلے گئے چاروں جونئر ونڈے میچس جیت چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر بھی بھارت انڈر نائنٹین ٹیم کا پلڑا بھاری ہے جس نے کھیلے گئے 23 بہامی جونئر ونڈے میچس میں سے چودہ میچس جیتے ہیں جبکہ پاکستان کو صرف آٹھ کامیابیاں مل سکی ہیں گو کہ پاکستان انڈر نائنٹین کا بھارت انڈر نائنٹین کے خلاف بجموعی ٹریک ویکارڈ خاصا مایوس کون ہے لیکن جونئر ورلڈ کپ مقابلوں میں گرین شٹس کا پلڑا بھاری ہے جنہوں نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ٹرنامنٹس میں کھیلے گئے نو میں سے پانچ بہامی میچس جیتے ہیں جبکہ چار میچس میں انہیں بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا آئے حالیہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دو ہزار بیس سے پہلے پاکستان اور بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم میں اب تک صرف دو ہی بار کسی جونئر ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتری ہیں جن میں سے ایک بار پاکستان اور ایک بار بھارت فاتح رہا ہے دو ہزار چار کے جونئر ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں پاکستان نے بھارت کو ڈاکہ کے مقام پر شکست دی تھی جبکہ دو ہزار اٹھارہ کے گدشتہ جونئر ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں اسے کرائیس چرچ کے مقام پر رویتی حریف بھارت کے آتوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اگر انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فینل میں پاکستان اور بھارت کی سابقہ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو بھارتی ٹیم خاصی بہتر سائٹ دکھائی دیتی ہے جس نے سات میں سے چھ سیمی فینل جیت کر چھ اشاریہ سفر کا تناسوب حاصل کیا ہے جو کہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سیمی فینل کی تاریخ میں دنیا کی کسی بھی ٹیم کا بہترین تناسوب ہے جبکہ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم اس فیرس میں مشترکہ طور پر چوتھے نمبر پر ہے جس کا سیمی فینل میں فتاہ اور شکست کا تناسوب ایک اشاریہ چھے چھے ہے جس نے اب تک کھیلے گئے آٹھ میں سے پانچ سیمی فینل جیتے ہیں مگر اسے تین بار اس مرلے پر شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ساؤت افریقہ میں جاری انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں اب تک بھارت اور پاکستان ٹورنامنٹ کی کامیاب ترین دو بیٹنگ سائٹس ہیں جنہوں نے ٹورنامنٹ میں شریک دیگر چودہ ٹیموں کے مقابلے میں بہتر ایوریج سے رنز کیے ہیں بارتی ٹیم اس وقت بیٹنگ ایوریج میں واضح طور پر آگے ہے جس کے بلے بازو نے انچاس اشاریہ پانچ تین کی مجموعی ایوریج سے رنز بنائے ہیں جبکہ پاکستان لگ بگ سترہ رنز فیننگس کے فرق سے دوسرے نمبر پر موجود ہے پاکستان اور بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیموں کا جاری جونئر ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں بولنگ کار کردگی کا موازنہ کریں تو پاکستان ٹیم ایک زیادہ وکٹ کے ساتھ قدریں بہتر دکھائی دیتی ہے البتہ ایوریج ایکنومی اور سٹرائک ریٹ میں بھارت کو برطری حاصل ہے بھارت کا کوئی بولر تاحال ایونٹ میں اب تک کسی میچ میں پانچ وکٹوں کی کار کردگی نہیں دکھا سکا جبکہ پاکستان کی جانب سے ایسا ایک کارنامہ سر انجام دیا جا چکا ہے برحال پاکستان اور بھارت اس وقت ٹرنمنٹ کی ٹاپ تھری بولنگ سائیڈز میں سے ایک ہیں یہ نتیج اور عداد و شمار ظہر کر رہے ہیں کہ دونوں رویتی حریف ممالک کی جونئر ٹیمیں اس وقت بہترین فارم میں ہیں جن کے مابین چار فروری کو کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ یقیناً ٹورنمنٹ کے فینل سے بھی بڑا میچ ہوگا